اول سب اللہ من شیطان و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مائنمی سنہ سلطانہ پی ایٹی سکولر فرم بھاؤتن زکرہ یونیورسٹی ملتان اچھا گائز آپ لوگ کو یاد ہوگا میں نے انٹیگرل ایکوشن کا آپ لوگ کو یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا یہ تو میتھڈ میں آپ لوگ کو کروا چکی ہوں ڈیفرنچل ایکوشن کو انٹیگرل ایکوشن میں کنورٹ کرنا اور انٹیگرل ایکوشن کو دیفرنچل ایکوشن میں کنورٹ کرنا میں آپ لوگ کو بتا چکی ہوں آج میں آپ لوگ کو بتانے جاری ہوں سلیوشن آف انٹیگرل ایکوشن بھائی انٹیگرل ٹرانسورمیشن میتھڈ میتھڈ آسان ہے ایک ایک ایکزمپل کرواؤں گی باقی سارے کوشن آپ لوگ کو کرنے کے لئے دوں گی دوسرا یہ بھی ہے اس میں ہمارا کے ہم نے جو میتھڈ نمبر فور ہے سکسسف سبٹیٹوشن وہ بھی آپ لوگ کو کرواؤں گی اور یہ ویسے میں حیران ہو رہی ہوں نیومن سیریز سکسسف سبٹیٹوشن کا دوسرا نام ہے شاید یہ پتنے کسی اور کی نیومن سیریز ہوگی میں پانچ میں میتھڈ دیکھوں گی پھر آپ لوگ کو بتاؤں گی اس کے بارے میں تو یہ پھر انشاءاللہ کریں گے نیکس لیکچر میں ابھی میں آپ لوگ کو یہ کرواتی ہوں چلتی ہوں میں اپنے لیکچر کی طرف پہلا میتھڈ ہے آپ لوگ کا سلیوشن آف انٹیگرل ٹرانسورمیشن انٹیگرل ٹرانسورمیشن انٹیگرل ٹرانسورمیشن کا سلیوشن ہم نے نکل دیں بائی انٹیگرل ٹرانسورمیشن اچھا اس میں ہوتا کیا ہے میں آپ کو صرف یہ جنرل ہی بتا دیتی ہوں کہ اس میں کرنل آپ لوگ کو یہ بتا رہا ہے there is no جنرل میتھڈ تو سولف انٹیگرل ٹرانسورمیشن بائی انٹیگرل ٹرانسورمیشن وہ کہتا ہے کوئی سپیسیفک ایک میتھڈ فیکس نہیں ہے انٹیگرل ٹرانسورمیشن کیلئے ہم کوئی بھی میتھڈ لگا سکتے ہیں ادھر لبلاس لگا سکتے ہیں ادھر فوریر لگا سکتے ہیں کئی پر حیکل لگا سکتے ہیں کوئی بھی اور بھی میتھڈ ہم لگا سکتے ہیں تو یہاں وہ بتا رہا ہے کہ جنرل نہیں ہے لیکن جو پرٹیکولر کیس ہی ہمیں سولف کرنے کے لئے دیں گے یا تو وہاں پر فوریر لگے گا یا وہاں پر لبلاس لگے گا اب وہ بتا رہا ہے کہ فوریر لگے گا وہ بتا رہا ہے کہ لبلاس لگے گا آج اب ربتے ہیں مخت home منگوں کو اپلکیی بھو ار pronto مخت 不 aurait فرمول آنان فونکشن کون سا ہے یہ ایف اف ایک سا ہے اور یہ کرنل ہے ان کی ٹرانسومیشن اگر اگزسسٹ کرے گی تو یہ مطلئر ہول کرے گا ان اوڈر تو فائنڈ سلوشنوں فریرہی فریرہی اگر آپ کے پاس فریرہی فوریہیلی فریرہی فریرہی حلیرہی مطلئے ہوگئے اگر آپ کے پاس والترین ڈغرہی گیرے ہم لبلاس لگائیں گے اب یہ فارمولاز ہم یوز کریں گے یہ یوز ہوگا فریر یوز ہو رہا ہے فریڈ حالب کے لئے آپ کو پتہ ہے فریڈ حالب میں ہمارے پاس کونسٹنٹ لیمیٹ ہوتی ہے اس لئے یہاں پہ ہمارے پاس فریر ٹرانسومیشن یوز ہو رہا ہے اور لیبلاس ٹرانسومیشن یوز کرنے کے لئے ہمارے پاس یہ فارمولاز یوز ہوگا لیبلاس کے لئے یہ ہے اور لیبلاس انورس نکالنے کے لئے ہم یہ فارمولاز یوز کریں گے اور بھی وہاں پہ اب یوز ہوگا کونولیشن آف فوریر ٹرانسومیشن بھی یوز ہوگا اور کونولیشن آف لیبلاس ٹرانسومیشن بھی یوز ہوگا یہ فارمولاز ہیں وہاں پہ بہت زیادہ یوز ہوگے تو آپ لوگوں کو بتا ہونے چاہیے جیسے یہ پہلی ایکزمپل ہمائے سامنے آئے یہ فریڈ حالم انٹیگرل ایکوشن فرسٹ کائن کی گیون ہے اور وہ کہتے ہیں شوڑ ہے یہ آنسر نکال کے بتاؤ اور یہاں یہاں فرسٹ کائن وہ کہتا ہے فریڈ حالم انٹیگرل ایکوشن یہ گیون ہے آپ کے پاس کرنل آپ کو یہ دے دیا گیا ہے اور وہ کہتا ہے فوریر ٹرانسومیشن لگاؤ اور ہمیں ایکوشن سالس کر کے بتاؤ مطلب یہ چیزہ آنسر نکال کے دکھاؤ کیسے لگا رہی ہوں وہ میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں یہ دیکھو یہ ایکوشن گیون ہے آپ نے کرنل گیون ہے آپ کے پاس کرنل ایکس یہ ایکس کمار تی کی جگہ آپ لکھو گے کرنل ایکس مائنس تی لگاؤ گے یہ ہم نے لگا دیا ایکوشن نمبر ون تھی یہ ایکوشن نمبر ٹو بن گئی اچھا پھر اگلا کام ہم نے کیا کیا اور یہاں پہ اب کنولیشن اپلائے کیا کنولیشن کا فارمولا یہاں اس نے لگا دیا کنولیشن کا فارمولا ہوتا ہے ک اوف ایکس سٹیڈی ک اوف فائی او ایکس از ایکوال تو ون اوور سکیر روٹ آف ٹو پائی اور یہ انٹیگریشن صرف اگر کوئی چیز مسنگ ہے تو یہ والی چیز مسنگ ہے تو آپ کیا کرو یہ انڈر روٹ ٹو ایکس ادھر ڈیوائیڈ ہو رہا ہے ادھر پھینکتا ادھر جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو یہ والی شکل آپ کی بن جائے گی اور ون اور ٹو کو کمبائن کرو گے تو ہمیں پاس یہ آنسر آئے گا یہ دیکھو ایف اف ایکس اور یہ انڈر روٹ ٹو پائی اور اس کے ساتھ ملٹیپلائے ہو رہا ہے یہ اب آپ بودھ ساتھ پر فوریر لے لیں فوریر اپلائے کریں گے سمال ایکس میں کنورٹ ہو جائے گا ایکس کنورٹ ہو جائے گا و میں اور یہ ہمارے پاس ہے فوریر ان کو الگ لگ ملے گا تو دونوں سے پر سپٹ ہو جائیں گے اب ہمارا کام برہ آسان ہو گیا فوریر اپلائے پر کھڑا جائے گا یہ دونوں ملٹیپلائے ہو رہا ہوں تو جا کے ڈیوائیڈ ہو جائے گا اب ادھر بودھ ساتھ پر لے لیں انٹیگرل فوریر انویرس لے لیں فوریر انویرس لیں گے تو آپ کے ریکوائیڈ آنسر آپ کا ایزیلی آ جائے گا چلیں ٹھیک ہے اب اسی طرح سے سیکنڈ کائنڈ آپ لوگ خود کریں گے اور اب والٹر انٹیگرل ایکویشن فسٹ کائنڈ کی چلو فسٹ کائنڈ کی میکروا دیتی ہوں سیکنڈ کائنڈ کی آپ لوگ خود کر لینا اچھا یہ ہمارے پاس والٹر انٹیگرل ایکویشن کیون ہے اور یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے اب یہ دیکھو یہ ہم نے آنسر نکالنا ہے کیسے نکالنا ہے والٹر انٹیگرل ایکویشن فسٹ کائنڈ کی آپ کے سامنے کیون ہے کنڈل کی ویلیو آپ نے پٹ کی یہاں پہ آپ نے کنولیشن یہاں اپلائی کیا اور یہ دیکھیں فوریرس سب کے اوپر لگایا آپ نے اور فائی آپ نے اکیلا کیا یہ دہ ملٹی پرائر ہو دہ جا کے دیوائیڈ ہو گیا لیبلاس انویرس آپ لگا دیں گے یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا اب یہ تو آنسر ویسے آپ کا آ گیا ہے لیکن وہ بتا رہا ہے کہ اس شکل کو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں سم آف پولز آف ریزیڈیول آف دس جو یہ اندر ہو یہ والی ہے نا انٹیگرل اور اس پورے کی جگہ ورن آور ٹو پائی آیوٹا اور انٹیگرل کی جگہ ہم یہ لکھ سکتے ہیں سم آف پولز آف ریزیڈیول اور پھر یہ سارا ہمارے پاس فنکشن ایز ایز اسی طرح آپ نے سیکنڈ کائن والے کو خود سولف کرنا ہے اور یہ باقی ہیں اس کے کوشن آگیا ہیں ایف گیون ہے یہ گیون ہے لیمڈا گیون ہے کرنل گیون ہے اور ہمارے پاس کرنل گیون ہے نا آپے تیسے کے او فیکس بھی آپ نکال سکتے ہیں اب آپ نے صرف اتنا دیکھنا ہے کہ یہ یہ یہاں ویریبل لیمٹ ہے والٹرا ہے اور یہ ایف او فیکس نون زیرو ہے سیکنڈ کائن کی ہے اس کا مطلب ہے یہ فارمولہ یہاں پر یوز ہو رہا ہے اب اس فارمولے کے لئے ہمیں کیا چاہیے ک او فیس چاہیے مطلب ک کے اوپر ایس لگانا ہے مطلب ک کے اوپر لبلاز آپ نے اپلائی کریں گے یہ آنسر آجائے گا اسی طرح آپ کو ایف اف ایس چاہیے ایف یہ ہے ایف سے مطلب اس پر لبلاز اپلائی کریں یہ ہمارے پاس آنسر آئے گا سمپلیفائی ہونے کے بعد لبلاز کے سارے فارمولاز آپ کو فنگر ٹپ پر آنے چاہیے کیونکہ یہاں پر لبلاز اور فوریٹ ٹرانسومیشن یہاں یوز ہو رہی ہے تو اب وہ آپ پریویس کلاسیز میں پڑھ کے آئے ہوئے ہیں یہ آپ لوگوں کا میرے خیال سے فائنل سمیسٹر چل رہے ہیں تو آپ لوگوں نے پیچھے لبلاز بھی پڑھا ہوگا اور آپ لوگوں نے پیچھے فوریٹ ٹرانسومیشن بھی پڑھا ہوگا تو اس کے فارمولاز اپنے پاس رکھیں اور یہ سارا فنکشن پر سمپل فنکشن سمپل پول نومیل پر اور ٹرانسومیشن پر بھی آپ کو اپلائے کرنے آنے چاہیے اچھا اب میں نے یہ سارا یہاں پر ایف ایس کی جگہ ویلیو یہاں لیمڈا کی ویلیو یہاں اور یہ کے ایس کی ویلیو یہاں پر سارا کچھ پٹ کیا یہ دیکھو یہ میرے پاس آنسر آگیا اب اسے سمپلیفائی ہونے کے بعد کٹنگ چٹنگ ہونے کے بعد یہ آنسر آگیا اب آپ نے ریجیڈیول اب یہاں پر آپ لوگوں نے ریجیڈیول پڑھے تھے کمپلیکس انیلیسیز میں تو خیر اب یہاں پر ریجیڈیول آپ اپلائے کریں گے آپ کو پتہ ریجیڈیول ہر ہر روٹ کے لئے الگ لگ نکالتے ہیں تو اس روٹ کے لئے ریجیڈیول یہ نکالنے کا میتھڈ ہے اس کو ذرا غور سے انڈسٹین کر لیجے گا اور اس روٹ کے لئے یہ ہمارے پاس ریجیڈیول نکالنے کا میتھڈ ہے اس کو انڈسٹین کر لیجے گا یا آپ پیچھے جا کے کمپلیکس انیلیسیز میں ریجیڈیول انیلیسیز ہے جو ہے وہاں پر جا کے ڈسکس کر لیں کیونکہ یہ امپورٹن چیز ہے پبلک سرویس کمیشن میں یہ لوگ چیز پوچھی جاتی ہے اچھا جب آپ ریجیڈیول کیلکولیٹ کر لیں گے تو دونوں ریجیڈیول کا سم کریں گے تو ہمارے پاس فائی آفیس کا آنسر آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس آنسر ہے ساور Belarus어요 نمبر تو آگے جس کو ہم بولتا ہی سکیسیز سبٹیٹوشن بھی بولتیں یا اسے ہم لیویس نیومن سیریز میتھڑ بھی بولتے ہیں یہ سارا میتھڑ اس کے بارے میں یہاں منشان ہے کہ یہ ہماری پاس اچھا تو یہ ہماری پاس میتھڑ ہے اور یہ ہماری پاس گیون ہوگی یہ ہماری پاس فریڈ حالم کی سیکنڈ کائن کی ایکوشن گیون ہے پہلے اس کے بارے میں یہ سارا کچھ میں آپ کو ڈسکرپشن بتا دیتی ہوں اس میں ہو یہ رہا ہے کہ سیکنڈ کائن کی اور ہمیشہ سیکنڈ کائن کی گیون ہوگی نہ والٹرا کی فرسٹ کائن کی گیون ہوگی نہ یہ فریڈ ہالم کی سیکنڈ کائن وہ فرسٹ کائن کی گیون ہوگی کیونکہ ادھر وہ شرط لگا دیتا ہے کہ ہمارے پاس ایف اف ایکس جو ہے وہ نون زیرو ہو اور کنٹنیوس ہو پہلی بات دوسری بات یہ ہمیں کرنل کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ باؤنڈیڈ ہوگا اور ریکوئی ریال نمبر ہوگا اچھا باؤنڈیڈ ہے ٹھیک ہے یہ بھی بت اس نے صحیح کیا ہے اور پھر یہاں ایک اور بات لیمڈا کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ کنڈیشن ہول کرے گا لیمڈا ایم اور بی منس ایک کو ملٹیپلائے کرو تو وہ بھی آنسر ون سے لیس آئے گا پھر وہ یہ بتا رہا ہے کہ انٹیگریل ایکوشن جو ون ہے اس کا یہی اکلوتا سلوشن ہوگا اسے زیادہ اپنے غور سے دیکھنا ہے اگر یہ انڈیسٹینڈ ہو جائے نا پھر اس سے زیادہ اچھا کوئی اور ہے ہی نہیں باقی اس میں ہے سارا کا سارا انٹیگریشن کا کام ہے آپ کو انٹیگریشن سٹرونگ ہونی چاہیے ایف ایسی آپ کی اچھی ہونی چاہیے تو یہاں پہ وہ کیا کہتا ہے کہ ہماری پاس اچھا یہ ایپسلیٹلی یونیفرمی کنورجنٹ آپ لوگوں نے ریل انیلیسس ٹو میں پر آ ہوگا کہ کنورجنس کیا ہوتی ہے کنورجنس سیریز کی کنورجنس یہ ہوتی ہے کہ ساری سیریز کو سم کرو اور سنگل آنسر آپ نکال سکتے ہو تو ہم اسے بولیں گے کہ ہماری سیریز جو ہے وہ کنورجنٹ ہے اب آپ کو پتا ہے کنورجنس سیریز دو ترہاں سے ہوتی ہے پوائنٹ ویس کنورجنس اور یونیفرم کنورجنس وہ بھی آپ لوگوں نے ڈیفرنس لے ریل انیلیسس ٹو میں پڑھ لیا ہوگا تو میں اس لئے اس کی دیپھ میں نہیں جاؤں گی بس میں نے آپ کو اتنا بتانا تھا کہ سیریز کا مطلب یہ ہے میں ہم انہیں سام کر کر ایک سنگل آنسر نکال سکتے ہیں اب اس کی جو سنگل آنسر ہے وہ آپ کو ذرا غور سے دیکھیں یہ دیکھو اوڑیجنل ایکوئیشن تھی ہے یو ایسٹیز ایف ایکس ایسٹیز لیمڈا ایسٹیز انٹیگریل ایسٹیز کرنل ایسٹیز صرف یو اف ٹ کی جگہ ہمارے پاس آجائے گا ایف اف ٹی ڈ ٹی باس اتنا سا کام ہے لیمڈا سکیر تو اندر دو انٹیگرل آئیں گے دو کرنل آئیں گے پہلا کرنل تو وہی یہ جو جو فرسٹ آپ کا تھا سیکنڈ کرنل میں کیا ہوگا فرسٹ ویڈیبل کی جگہ سیکنڈ ویڈیبل آ جائے گا سیکنڈ ویڈیبل کے جگہ ایک نیا تھرڈ ویڈیبل آ جائے گا ٹھیک ہے اب ذراکور سے دیکھو یہ دیکھو پہلا کرنل انٹیگرل کی ساتھ پہلا کرنل دوسرا انٹیگرل وہی سیم لیمٹ کے کرنل ایکس کی جگہ آ گیا تی تی کی جگہ آ گیا تی ون اب ایف 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 جو ہے یہاں پہ یہ آخری کرنل ہوتا ہے اس کے ساتھ ہم یہ لاسٹ والا ویڈیبل لگاتے ہیں تو اب ایف 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 پہ لاسٹ والا ویڈیبل ہے تی ون وہ آئے گا اب دو کرنل آ گئے ہیں تو یہاں پہ دو ڈیفرنشل آئیں گے دی تی ون اور دی تی آجو آجو تیسرے والا دیکھو لیمڈا کی پاور ثری ہے اس کا مطلب ہے تین کرنل ہے تین انٹیگرل آئیں گے پہلا انٹیگرل پہلا کرنل کوئی مسئلہ نہیں اگلا دوسرے انٹیگرل دوسرے کرنل کرنل کیا ہے اور ایف 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 صرف ایک دفع یوز ہوگا اور وہ آخری والے کرنل کے ساتھ آئے گا آ رہے ہیں سمجھ اچھا اب یہ ایس کی جگہ آیا تی تی کی جگہ آیا تی ون اچھا چلو اگلا تھرڈ کرنل تی کی جگہ آیا اب تی ون اور تی ون کی جگہ آیا تی ٹو اور ایف اف ٹی ٹو ہمارے پاس آ گیا اور یہ تیر تھری کرنل آ گیا انسو آنجے سیریز اس طرح سے چلے گی اب اس پیرا گراپ میں وہ یہ بول رہا ہے کہ والٹر انٹیگرل ایکوشن بھی ویسے سیکنڈ کائن کی ویسے ہی سولو ہوگی جیسے فریڈ ہال میں انٹیگرل ایکوشن ہوگی اور یہ اس نے فارمولا اس کا یہ دے دیا اس کو ذرا غور سے دیکھ لیں اس والے میں اور اس والے میں یہ فرد تھا کیونکہ وہ لیمٹ کونسٹینٹ تھی اے بی تو ساری زندگی اے بی دائیں گے یہاں کیا ہو رہا ہے اس چیز کو بہر سے دیکھو یہ جو کرنل ہوتا ہے نا یہ جو یہ لیمٹ ہوتی ہے فرسٹ ویریبل پر ڈیپینڈ کرتی ہے اب اس والے کرنل میں دیکھو یہ اس کرنل پر یہ پہلے انٹیگرل پر تو ایکس آئے گا دوسرے اس والے کرنل میں پہلا ویریبل کون ہے تی واجی و پہلے انٹیگرل پر ایکس آئے گا اس والے کرنل پر تی آئے گا اس والے کرنل پر تی وان آئے گا اب دیکھو یہ کوشن دیکھو کوشن کتنے زیادہ آسان ہے اس کے سیکنڈ کائنٹ یہ انٹیگرل ایکوشن اور یہ ہمارے پاس والٹر انٹیگرل ایکوشن گیون ہے اب آپ کے پاس یہ گیون ہے کوشن اور آپ نے ایف نکالا لیمڈا نکالا کرنل نکالا فارمولا آپ اکورڈنگلی لکھ لیں گے ثری تک احتیاطاً لکھ لیں اچھا ثری تک یہ سولپ صرف ٹو تک کر رہے تو آپ لوگ احتیاطاً ثری تک لکھ لیں اب دیکھو یہ دیکھو ایف آف ایس چاہیے ایف آف ایس یہ ہمارے پاس وان گیون ہے ادھر آجے گا وان لیمڈا چاہیے لیمڈا ہمارے پاس وان ہے پوٹ کر دو اور ک کرنل ہمارے پاس گیون ہے وہ ہے ان دونوں کا پروڈکٹ تو کرنل میں آپ ان دونوں کا پروڈکٹ کر دو گے تو یہ آجے گا ایس ملٹیپلائے بار تی آچھا آج ادھر اب اگلا انٹیگریل ہے اگلا انٹیگریل دیکھو لیمڈا سکیر وہ تو وان کا سکیر بار نہیں ہوگا اور ہمارے پاس زیرو سے لے کر ایس تک زیرو سے لے کر ایس تک ان دونوں کا پروڈکٹ آگے ایس ملٹیپلائے بار تی اچھا اب ادھر اگلا ان دونوں کا پروڈکٹ تی ملٹیپلائی با تی ون اب آج اس کے اوپر انٹیگریشن لگے گی سمپلی فائے ہوگا اب سمپل انٹیگریشن والا کام سمپل انٹیگریشن لیتا لیتا انسر نکار لیا اس نے اسی طرح اب یہ سارے کوشن اب آپ لوگ کریں گے ہاں یہ ہے کہ یہ سارے کوشن میں نے یہاں پہ آپ کو ان کے سلوشن دے دی ہیں جیسے بچے میرے بہت زیادہ تنگ ہوتے ہیں میرے پاس آ جاتے ہیں پتہ نہیں مجھے دھونتے دھونتے سیٹے ڈے میری ویسے میرے خیال سے وہ آ ہوتے ہیں اور یہ سلوشن لینے ہی آتے ہیں تو اب بخیر ان لوگوں کو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی یہ سارے سلوشن میں نے آپ کو یہی پر ہی لیکچر میں ہی دے دیا ہے چلیں ٹھیک ہے بچوں میں ملتی ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں نیکس ٹوپک کے ساتھ اب تک اپنا بہت زیادہ خیار رکھے گا اللہ حافظ